اچھا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دور ایکسپلیمیشن دیتا ہوں جو اچھا اب یہ جو پورٹ چل رہا وہ تو سمجھ آیا ہے اب جو یہ چیز ہوئی ہے نا ڈیٹیکشن پرام اوڈیکس پرام ایمیج یہ میں آپ کو پہلے بتاکتا ہوں اس کے بعد ہم فائل بجاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جا رہا ہے نا جب یہ فائل پر جب میں نے اس کو یہ انپوٹ ایمیج کا پاتھ دیا یہ سیم سب سے پہلے یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور سیم بلکل یہیا کام کر رہا ہے ایمیج کو ریٹ کر رہا ہے جس سکے رکیشن پر اس کو اس کو میں نے تیہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ریسائز کر رہا ہے اس کو نورملائز کر رہا ہوں اس کا کلر چینز کر رہا ہے اس کی ڤیمینشن ⑽ ڈبیانڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد وہ بھی بول پل سے یہیا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے بلکل سے یہی کام کر رہا ہے ایک آہہ ڑھ کھر اس کے بعد جو ایک فردر سٹیپ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کی صحیح کریکشنز ٹھیک ہے وہ اس کے لیے اپنے کے کہتے ہیں اس نے تین فنکشنز بنایا ہے تین سے چارٹ ایک یہ ڈی کوڈ نیٹ آوٹ ہے اچھا ایک کریکٹ یولو باکسز ہے اور ایک دو اینا میسے یہ گیٹ باکسز یہ مین فنکشن ہے گیٹ باکسز اس کے دورو جو ہمارے پاس آپ آٹپوٹ آرہی ہیں اس کو لے کر آرہا ہے یہ میں نے اس کی لائپریری سے جا کرنا کوڈ اٹھایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ لائپریری کی لوکیشن دیکھنی ہے اگر آپ کو ٹھیک ہے آئی ایم پی کرنے کے باہد کرو آئی ایم پی مثل ڈور find module اور module کا نام image ai ٹھیک ہے جیسے ایمٹر کرو گئے یہ آپ کو لوکیشن دے دیگا جی آپ کی اس لوکیشن پہ آپ کا یہ module پڑا ہو ہے ٹھیک ہے اس کو کوپی کرو ٹھیک ہے آئی اپنے کے کہتے ہیں آئی ادھر آکر پیسٹ کرو اور اینٹر کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو سلیشیں لگی ہی ہیں آپ نے اس کو سنگل سلیش کرنا آئی سنگل سلیش کرنا دیکھو یہ آگیا یہ main folder ٹھیک ہے اب دیکھو import کیسے ہو گا میں آپ کو library میں جانے کا طریقہ بتا رہا ٹھیک ہے یہ رکھ رہ رہ دیکھو from image detection dot custom image detection dot custom ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے import custom object detection ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ custom folder ہے اور میں direct کسی class کو import کر رہا ہوں تو اس کا undershoot بات ہے کہ وہ init dot py میں جا رہا ہے یہ اپنا python meh init to it dot py basically as a constructor کے طور پر جیوز ہو کیا c plus plus میں آپ پڑھا ہوگا construct پڑھ 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 آ اچھا یہ دیکھو یہ file کھل گئی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ same اپنا کہ کہتے ہیں اس نے load model import کیا ہوا ہے کرا load model load کرنے کے لئے image delete کرنے کے لئے cv2 import کیا ہے باقی اس میں اپنا کہ کہتے ہیں کچھ اور چیزیں اپنا optimization model import کیا ہوا ہے yolo main کے نام سے اپنا کہتے ہیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جو ہم class import کر رہے ہیں اس کے اوپر ہماری کون سی class ہے دیکھو نا ہم وہاں copy کرتے ہیں point دیکھو یہ class ہے نا ہماری control سی اپنا جاتے ہیں یہ note pad میں اب ہم 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 کلاس دیکھو یہ آگئی ہے ہماری class custom object detection ٹھیک ہے اب یہ دیکھو پہلے اس نے initialize کیا ہے model type model path model type model model path جو ہم نے اس car config دیا model labels model anchors وہ ہے جو configuration والی file سے اٹھائے گا ٹھیک ہے اب یہ config JSON path جو JSON path ہے نا یہ اس کا location ہے اپنا کا کہتے ہیں اس file سے anchor بھی ٹھائے گا اور labels بھی ٹھائے گا ٹھیک ہے اب input size 416 دیا object threshold اس شروع میں 0.4 سے initialize کیا ہے اور NMS threshold non max suspension یہ اپنے لحاؤ سے non max کر رہا ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں کر رہا جو اب میں نے آپ کو explain کی ہے مذہب code کو کم کرنے والی یہ وہ چیز نہیں ہے پھر اس نے self dot model none کی ہے اب detection utils یہ class ہے جو prediction کو نا کریکٹ کرے گی یہ custom detection utils ہے اس میں سب سے پہلے labels pass کرتے جتنے بھی آپ کے labels ہیں وہ والے pass کرتے ہو ٹھیک ہے اب یہ detection dot utils وہ class ہے جو ہم نے ہماری prediction کو کریکٹ کرکے دیکھتے یہ بھی آگے دیکھتے set model as type yolo version 3 جو ہم نے call کیا تھا وہا پر ٹھیک ہے یہ کھڑا ہے ہم نے set model type yolo version ہم نے اس کو دیا ٹھیک ہے اب یہ json path جو ہم نے اس کو configuration wali file dیا اب دیکھو ہم نے load model کیا جو trainer dot load model کیا تھا ٹھیک ہے یہ اپنا کے گتے ہیں یہاں پر اس model load کیا ہے پہلے اس model load کیا پھر اس nے rates load کیا یہ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں ہم direct model بھی load کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا model بنا جو ہمارے پاس save ہے اس کے through بھی ہم load weights کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مقصر یہ ہے ایسے سمجھ یہ پورا model ہے یہ تو اس کی summary ہے اس کا code بھی ہے اگر آپ کے پاس پڑھا ہے تو آپ پہلے اس code سے model load کرو ٹھیک ہے اس سے model ایسے load ہوگا کہ پہلے model ہوگا اس کے اندر پڑھا ہوگا sequential layer ہوگی اس طرح سے پھر اس کے بعد input layer ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے پھر کون 2D layer ہوگی اس طرح سے پھر batch layer اس طرح سے پڑھا ہے یہ میں نے short form میں لکھا ہے یہ correct name نہیں ہے میں نے short form میں لکھ لکھ ٹھیک ہے اپنا اس طرح سے name zone ٹھیک ہے ایسے بھی لکھی ہوتے ہیں اور methods بھی model کو لکھنے کے لئے model بنانے کے لئے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے اس طرح سے لکھو اور methods اگر آپ کے پاس یہ آپ پہلے یہ model بناؤ پھر یہ بنانے ایک بعد model load weights ٹھیک ہے یہ function بھی اس model میں کھڑا ہوگا built in ہے کٹی آز میں کھڑا ہوتا یہ دیکھو یہ آگے model load load weights مجھے بتا رہے یہ function آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ file path مانگ رہے جتر میرے پاس میں نے کہا تھا جو ہمارے پاس 2-5 model ہے پڑھا اس کے اندر ہمارے پاس وہ پڑھا ہوتا ہے اپنا weights پڑھے ہوتے ٹھیک ہے اب وہ weights ہم اس کے اوپر load کر دیں ٹھیک ہے مطلب جو model ہے نا وہ اس کو base مل جائیں گے وہ بالکل اسی طرح work کرنا لگ جائے جیسے ہم نے model load کی یہ دونوں same ایک ہے ایک بے ایک طریقہ ٹھیک ہے اب آپ اس چیز کی طرح سمجھاؤ ٹھیک ہے باقی اب میں آپ کو آگے اس کو سوری دیکھو یہ آگے وہ detect objects from image جو ہم نے ادھر call کیا سب سے پہلے یہ input image مانگ جو ہم نے اس کو دیا ہے اور پھر output image بات مانگ جو ہم نے اس کو ملی دیا تھا یہ input type مانگ رہا ہے اب دو طریقے ہم input type دے سکتے یا تو ہم پوری array بھی دے سکتے ہیں image مطلب ہم پہلے اپنے پاس image read کرنے پھر image جو read ہو ہو ہی ہے وہ اسے دے دیں تب input type is equal to array to type to array وہ file میں میں array ہی دی ہے وہ جب میں آپ جاؤں جاؤں گا یہ چیز وہ پر explain کر دوں گا ٹھیک output type بھی آپ file بھی دے سکتے اور array بھی دے سکتے مطلب جب output type file ہوگی نا تو آپ پوری file save کر دے گا اگر output type array do get تو وہ پوری array return کرے image save کر نہیں دے جو array بنتی ہوگی جس location پر مطلب crop image کی ہے اب یا تو save کردو یا تو image کی crop image جو بن لی ہے ٹھیک ہے وہ return دے پھر اس کے بعد یہ probability آ جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ mnms threshold آ جاتا ہے یہ fix ہے مطلب یہ میں بھگو نہیں چھہڑ یہ جو define کیا ہو ہے یہ باقی percentage آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنی percentage maximum اس کو output لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے 40 بھی کر سکتے 10 بھی کر سکتے 30 کر سکتے 5 کر 8 کر سکتے وہ آپ پہ depend ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد extract detected objects یہ بس یہ simple باقی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا objects کو detect کرنا چاہتے ہو کہ نہیں percentage چیزیں فالس کر ہو گے تو وہ نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے جو main چیز ہے باقی یہ چیز ہے جو input لینا ہے وہ ادھر آپ 2 string میں پڑھ یہ آپ کو بتا دی ہے یہ complete detail لکھے ہوئی ہے کہ میں نے input کون سے لینی ہے آپ کون س input سے کیا آخر سکتے ہو کس آخر output جنرے ہو گی اب یہ input یہ تک ڈیٹیل بتائی ہے جو میں parameter لے رہا ہوں مطلب کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ پورا لکھا ہو ہے جو آپ کے پاس input کے لئے آخر جو output generate ہو گی وہ کیا ہو یہ پورا لکھا ہو ہے ٹھیک یہ اب تک صرف اپنا کا کہتے comment string لکھئی ہو ہے اب code نہیں شروع ہوا دیکھ رہے یہ doc string بنی گئی ٹھیک ہے اب اپنا کہ رہے ہے جو اگر آپ پاس model none آگیا تو return arrow کر دو جی آپ model نہیں define کیا اگر model ہے to output type file ہے تو image کو read میں آپ پاس یہ cb2 dot iam read اس نے input image کے پاس image read کیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے کی تھی اگر array ہے تو simple input image بن لی ہے read دوبارہ نہیں کی ٹھیک ہے اسی طرح اس نے height width اور canons نکال لے ہے اسے resize کی ہے اس کا color convert کی ہے اس کو 32 نے convert کی ہے اور اسے normalize کی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کی dimension expand کی ہے تاکہ وہ batch سے meet کر سکتے میں نے کہا تھا نا demolition میں چال لے پہلی batch بتاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی اپنا channels بتاتی ہے اس کا shape بتاتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے اس کو dimension expand کی ہے تاکہ اس کے batch سے meet کر سکتے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اس نے predict کیا ہے یہ دیکھو model dot predict وہ ہی یہ simple وہ یہ self dot model کے variable میں وہ model load ہوا ہے اور اس کے آگے اس نے dot predict جیسے میں نے آپ notebook میں کر کے دکھائے تھا نا بالکل ہوئی اس نے پوری image اوپر سے یہاں پاس کی ہے اور جو results generated ہوئے وہ یہاں رکھتے ٹھیک ہے اب جو اتنا یہ code ہے نا ہے بالکل یہ بھی same یہ code اس code کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے کام کرنا ہے اس پر یہ notebook تو چلا لیتی ہے کیونکہ یہ same سیشن سے چلی ہوتی ہے جب آپ چلاتی ہو نا new file تو اب اگر آپ ایک دفعہ file run کروگے لیکن جب آپ دوسری دفعہ file run کروگے تو وہ کہے گا جی آپ کا session replace کر رہے تو وہ اس چیز error دے دے گا ہر بار مطلب اگر آپ یہ چیز run کریں prediction کرنے آئیں گے بچک file چل بھی رہی ہے تو ہم پھر ایک session بنائیں گے new prediction کریں گے اس طرح سے یہ پہنچ چلے گا پھر ہم نے boxes بنائے ہیں اب یہاں چیز یہ yolo results جو آیا ہے نا یہ prediction ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ایک جو خراب خراب سی output پھارے تھے جس کے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے وہ آپ اس کو کریکٹر نگلی نا یہ کام کرے گا یاد prediction پہ اس نے چلایا yolo results پہ yolo results پہ اس نے enumerate کیا اس کو ٹھیک ہے enumerate کا مطلب simple ہوتا ہے کہ اس کے اوپر iterate کرے گا counter بھی ساتھ ساتھ چلا مذہب zero پہلے چلا آ جو اس کے اندر پہلا number ہوگا یہ کہاں ہے یہ اس کے اندر جو پہلا number ہوگا وہ رکھے گا result میں اور اس کا index ہوگا وہ idx میں رکھتے گا پھر اگلی loop میں جائے گا اس کا value ہوگی وہ اس میں رکھ دے گا اور اس index 1 اس کے اندر ہے اب ادھر وہ پہلے decode کرے گا net out کو نیٹ outs ہے مراد جو ہمارے پاس output ہے اس کو generate کرے گا ہمارے correct bonding boxes کے لیان سے میں نے آپ کہا تھا جو آپ کے پاس anchors ہیں وہ آپ کو check کریں گے آپ کے پاس output آ رہی ہے وہ کس range میں لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جو result آئے نا یہاں سے model کی prediction آئی ہے وہ ادھر آئی ہے ادھر سے باری باری کر کے result میں آ رہی ہے اب وہ ادھر کر کے نا باری باری اس record net out اس function جا رہی ہے result 0 0 index ہر طور 0 index جا باری باری وہ model index سے اپنا anchor سے وہ اٹھاتا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر وہ object threshold کیا کتنے threshold اٹھانا ہے پھر وہ input size 460 بھائی 460 ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد وہ ایک box set بنا رہا ہے اور اسے boxes میں اس والی boxes ڈالتا جا رہا ہے اب اس تر آس نا ہمارے پاس بڑا سارے boxes بننے گئے ٹھیک ہے boxes بننے کے بعد اس نے اس کی تھوڑی بہت اور correction کی ہے correct yellow boxes height width کے لحاظ سے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی ہے جو ہم نے پیچھے کی ہے نا area کے لحاظ سے area find کر رہے ہے اگر اس area میں لائے کر رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم پھر اس کو correct کر رہے ہے اس دن اس کو بھی correct کی ہے یہ چیزے height weight ہم نے اس کو دیا نا image کی پوری image کی height ویرث کے لحاظ سے جو اس کے پاس boxes generate ہو ہے نا اس نے اس کی corrections کی ہیں کر کر نے کے بعد پاس نمس threshold پائند کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے get boxes get boxes ہمیں 3 چیزے return کریں all boxes جو ہمارے پاس چار چیزیں x mean y mean x max all labels جو ہمارے پاس classes for all scores 58 percent 42 percent 43 percent ٹھیک ہے اس طرح پھر وہ پوری dictionary بنا کر آگے اپنا کہتے ہمیں data return کر رہا ٹھیک ہے یہ سارا آگے cv2.im write والی چیزے آگئی ہیں وہ save والی چیزے آگئی جتنی prediction والی چیزے تھی نا وہ بس ایک یہ 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 اس والے all boxes اور یہ function کے نام کیا ہے get boxes اس والے پر لائے کرنی get get boxes ٹھیک ہے یہ پورا ایک جو image iq work کر رہا نا prediction کو crack کرنے کے لئے یہ وہ ہو گیا ٹھیک ہے